اپوزیشن کی ریکیوزیشن پر پنجاب اسمڈی کا اجلاس گھنٹیاں بجنے لگیں ارکان اسمڈی کی آمد کا سلسلہ چاری پرائس کنٹرول اور امن امان کے معاملے پر بحث کی جائے گی میکمار ہائر ایڈکیشن سے متعلق بھی سوالات کے جوابات پوچھے جائیں گے بھارت انتہا پسندی کا گڑھ بن چکا ہے دنیا کب تک خاموش رہے گی برطانوی ارکین کو کشمیر جانے سے رکنا شرمناک حرکت ہے گوونہ پنجاب چودی سرور سے برطانوی پارلیمنٹ کے اچھے ارکان کی ملاقات مسئلہ کشمیر پر تبادہ خیال الکبری ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم میں ویزاپتیاں دو رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی قائم کمیٹی الکبری ٹاؤن ہاؤسنگ سکیم میں منظوری کے معاملات اور بے قائدیوں کا جائزہ لے گی الڈی اے رولز کے مطابق منظوری کے عمل کی چھاندین بھی کی جائے گی کمیٹی ایک ہفتے میں رپورٹ پیش کرے گی الڈی اے نے کمیٹی کی نوٹیفکیشن جاری کر دیا پابندی کے باوجود شہر میں پتنگ بازی کا خونی کھیل جاری مصر شاہ کے علاقے چوک نا خدا میں گلے میں دور پھرنے سے 23 سالہ نوجوان وکار زخنی طبیم داد کے لیے میوہ ہسپتال منتقل پولیس نے زخمی نوجوان کے والد کی مدعیت میں واقع کا مقدمہ درچ کر لیا اور پی ایسیل میلا ملتان سلطانز اور لاہور کلندر زاج آمنے سامنے شان نسود نے ملتان سلطانز کو متوازن قرار دے دیا لاہور کلندر کو ہوم گراؤنڈ کا فائدہ ہوگا پی ایسیل کے لیے ٹرافک پلان جاری سولہ سو سے زائد وارڈنز ڈیوٹی پر تائرات ہوگی